مچھلی کو مسالہ لگا کر اور فریزر کرنے کا طریقہ بتائیں گے یہاں میں نے مچھلی کو دھوکی اور اس میں لہمن لگا لیا ہے چار سے پانچ عدد میں نے لہمن لگایا ہے اس کے اوپر اور اب پیساوہ مسالہ ڈال دوں گی میں اس کے اوپر فیش کے اوپر تاکہ یہ اچھے سے مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے اجوین میں نے دو سے چار چمچ لیا ہے اور یہ مکس مسالہ پیسا ہوا اس میں ہم یہ لال سرک میٹھ ڈال دیں گے دو سے تین چمچ کے دو کلو مچھلی ہے تو اس کو ہم نے لگا کے رکھ دینا سٹور کر دینا جب دل چاہا پھر اس کو استعمال کر لیں گے یہ نمک کی چم بھی میں نے چار چمچ ایڈ کی ہیں ہم سپیشل ہے مسالہ فش مسالہ لگایا ہے اور اس کو ہم مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اچھے سے ہر مچھلی کے ٹکڑے کو لگا دیں گے تاکہ مسالہ صحیح سے لگ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹور کر دیں گے جب جی چاہا جب نکالا اور فرائی کیا اور خود کھایا اور مہمانوں کو پیش کیا یہ اچھے سے مسالہ سب میں لگ جائے گا تو پھر ہم آٹھ سے سات دن تک اس کو جو رکھ سکتے ہیں فریزر میں تو ہم نے فریزر میں نہیں رکھنا ہم نے فریزر میں رکھنا ہے اس کو ڈھاپ کے رکھ دو کہ میں تو اس کو اچھے سے مسالہ لگا کے اور اس کو ہم نے کافی دیر کے لیے کسی بھی ٹوکری میں ہم نکال کے رکھیں گے تاکہ جالی والے ٹوکری میں سے اس میں جو پانی ہوتا وہ ٹپکتا رہے نیچے پلیٹ رکھ دیں گے تاکہ فریزر خراب نہ ہو یہ دیکھیں میں یہاں ٹوکری ایوز کر رہی ہوں اور اسی میں میں نے رکھ دینی ہے رکھ کے اور نیچے میں پلیٹ رکھ دوں گے آپ بھی ایسے کیا کریں اور بلکل فریش آپ کو ملے جب دل چاہے جب نکال کے کھائی اگر آپ کو میری ویڈیو لائک اچھے لگی ہو پسند آئی ہو تو اس پہ لائک کمٹ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے آپ کو باہر نکال کے دیکھیں تو آج دیکھیں آپ بلکل صحیح حالت میں ہیں آپ جتنی چاہیں اتنے نکال کے پرائے کر کے کھا سکتے ہیں اور گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو واش کر کے سبسکرائب لائک کمٹ لازمی کیجئے کرے گا اور پوری واش کرنی ہے اللہ حافظ